موسیقی 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 دیار کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں جس کے میونیز لی ہے 1.5 کپ کریم آٹ کریں گے 1.4 کپ پنچ آف سالٹ آٹ کر دیں گے گالک پاورڈر آٹ کیا ہے 1.5 ٹی سپون اچھ سے اس کو بھی مکس کر کر سائٹ پر کر دیں گے اور اس کو بھی ریفریجیوٹ کر دیں گے جب تک ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب آج جاتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرف جس کے لیے آئلیا ہے پین میں اس میں گالک آٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون اس کو اچھ سے کوک کریں گے میڈیم فلیم پر چھکن آٹ کر دیں گے 400 گرامز چھوٹے کیوبز میں کٹی ہوئی اس کو کلر چنج ہوئے تک کوک کریں گے میڈیم فلیم پر اس میں آٹ کر دیں گے بلیک پاور پاورڈر آف ٹی سپون چلی فلیکس آف ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر آف ٹی سپون سالٹ جائے گا کارٹر ٹی سپون گرین چلی پیسٹ آف ٹی سپون تندوری مسالہ آٹ کیا ہے ہاف ٹی بل سپون اور انچ کا فونٹ کلر جو ہوگا وہ آٹ کر دیں گے پیچ اب اس کو اچھ سے کوک کریں گے ایک سے دو میٹھ کے لیے میڈیم فلیم پر کوا کک کر لیتے ہیں پان سے چھ منٹ کے لیے چکن اچھ سے کوک ہو گئی اس کو ہائی فلیم پر کوک کر لیں گے جب تک اس میں جتنا امرشہ ہے وہ سارا وائپریر ہو جائے فلیم کو آف کریں گے اور یہاں پر اوملیٹ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے 3 عدد انڈلی ہیں ان کو ایک بول میں کراک کر لیں گے اب اس کے اندر ملک آٹ کیا ہے سالٹ آٹ کریں گے ٹرمرک جائے گی فور کلر بلک پپر آٹ کر دیا ہے ریڈ شری پاورڈر ہاف ٹی سپون ویسک کریں گے اچھی طرح سے اور ان کو بھی فرائی کر لیں گے پان میں آئیل آٹ کریں گے اور ان کو اچھ سے کوک کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اوملیٹ بھی کوک کر لیا یہاں پر فرنچ ریسنگ لائیں گے یعنی تو جو بھی آپ کو ساس پر وہ پسند ہو وہ لگا لیں لٹس لیوز رکھ دیں گے اس کے پر اس کو اچھ سے لٹس لیوز کے ساتھ رکھنے کے بعد اس کے پر کوک چکن کو آٹ کر دیں گے پھر دوسری لیئر لائیں گے برڈ سلائسز کی یہاں پر میں نے پورا ایک برڈ کا لوف یوز کیا ہے اس میں ایک پورا برڈ کا لوف یوز ہو جاتا ہے اس کے پر آپ کال سلو آٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو بھی سپریڈ کر لیں گے اب دوسری لیئر جائے گی برڈ کی اب جو سیمپل میں ہو ہے اس کو آٹ کر دیں گے اس طرح سے اچھ سے اس کو سپریڈ کر کے اس کے پر لیٹس لیوز جائیں گے ساری طرح سے لیٹس لیوز رفتن کے بعد ہم اس کے پر اوملیٹ جو تیار کیا تھا وہ پریں گے ریفرینش ڈریسنگ لگا دیں گے اور اب جو لاس لیئر ہوگی وہ برڈ کی ہوگی برڈ کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے جو فروسٹنگ تیار کی تھی اس کو اب اس کے پر ہم نے سارے سے اچھی طرح سے اس کو فروسٹ کر لینا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے کھے کو فروسٹ کر لینا ہے اب سائٹس پر میں نے اس کو ڈیکراریشن کے لیے شردڈ کیارٹس کو لگایا تھا آپ کچھ بھی ڈیکراریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب اس کو رفیجیٹ کر دیں فور اوار 30 میررز ساک یہ تھوڑا سیٹ اپ ہو جائے اب ڈیکراریشن کے لیے میں نے یہاں پر کیوکمبر روزیرٹس لگائے تھے اب جو بھی جو بھی آپ کے گھر میں اویلی بھول ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایک سائٹ پر میں نے ٹومیٹو سلائسز اور آلیوز کا یوز کیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیکراریٹ کر لی اور یہ ہمارا مزیدار سا سانڈوچ کیک تیار ہے بہت ہی مزے کی ریسپی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پارٹیز کے لیے بہترین ریسپی بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی اور بڑوں کو بھی ریسپی پسند آئے ہو چاہتے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ